حضرت ہمارے دوسرا شبہ کا زالہ کا سیگمنٹ ہے اور سیریس شبہ بڑا شبہ یہ ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے کہ یہ شاید کسی قادیانی نے بھیجا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ آپ مسلمان ہم قادیانی کو منکر ختم نبوت کے لیے کہتے ہیں اور خود آپس میں ہی لڑتے رہتے ہیں چنانچہ مولانا احمد رضا بریلوی نے دیو بندیوں کے مولانا قاسم نانو طوی کو منکر ختم نبوت لکھ کر کافر کہا پہلے آپس میں آپ فیصلہ کر لیں پھر ہم پر بات کریں یعنی ہماری جو جھگڑیں آپس میں اس کے فیصلے کر لیں پھر ہم پر بات کریں فرمایے آپ کیا گھمبیر قسم کی بات کا جواب دیں ہمیں بکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ بہت خوب بھئی قادیہ نہیں لگتا بہت کچھ تپا بیٹا لیکن یہ مغالطہ اس نے اتنا گھیسہ پیٹا پرانا مغالطہ لائے کہ اس مغالطے کے جوابات علماء دیتے دیتے کتابیں بھر گئے اور آج تو علماء اس کو کلیر کرتے رہے ہیں اور اس بیچارے کی حالت یہ ہے کہ وہی وہی بیٹھا ہے کہ ساری رات روتے رہے مرا کوئی بھی نہیں صبح جو مرا تھا وہ بھی اٹھ کے بھاگ لیا وہ کہتا ہے کہ یوسف زولے خواہ کی کہانی ساہی تھا وہ سنتے رہے صبح اٹھ کے پوچھتا ہے کہ زولے خواہ آدمی تھا کیا عورت تھی تو یہ بیچارہ وہی بیٹھا ہے اس سے لگتا ہے کچھ دیکھا ہی نہیں تو یہ جوابات تو علماء کب سے دیتے آ رہے ہیں اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم سنیوں کا آپس کا جگڑا ہے ہم سنیوں کا آپس کا جگڑا آپ قادیانیوں کو اس سے کیا فائدہ ہے آلہ حضرت جو وہ بھی سننی ہیں مولانا قاسم نانوتوی بھی سننی ہیں ان کا آپس میں ایک علمی جگڑا ہے لیکن آپ قادیوں کو اس سے کیا فائدہ کیوں اس لئے کہ یہ دونوں یعنی آلہ حضرت مولانا آمد الخام بریلوی رحم اللہ اور حجت الاسلام مولانا قاسم نانوتوی رحم اللہ یہ دونوں آپ قادیانیوں کو تو کافر ہی سمجھتے ہیں آلہ حضرت نے بھی قادیانیوں کو کافر کا ہے حضر نانوتی نے بھی کافر کا ہے تو یہ دونوں ہم دونوں مل کے تو آپ کو کافر ہی کہتے ہیں آپ کو ان کے آپس کے جگڑے سے تو فیدہ ہی نہیں یا تو جگڑے سے فیدہ ہوتا اور پھر دوسری بات یہ کہ اگر مولانا قاسم نانوت بھی مونکر ختم نبوت ہوتے تو آپ کو مونکر ختم ہوتے تو ہونے کی وجہ سے کافر کیوں کہتے کیونکہ اس کا مطلب یہ ہو اپنے آپ کو کافر کہہ رہے ہیں تو یہ کوئی زی ہوش زی عقل یہ بات تو نہیں کر سکتا اس کا مطلب ہے کہ آپ کسی بات سے غلی فہمی ہوئی آپ کو مسکنسپشن ہو گیا ہے کیونکہ قاسم نانوت بھی تو آپ کو کافر کہہ رہے ہیں کہ جو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نانوت کا مونکر وہ کافر ہے ٹھیک ہے ہمارا دین و ایمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی نبی کے آنے کے بارے میں کوئی تعبیل کرے احتمال رکھے تو وہ ہمارے نظرے کافر ہے وہ تو یہ کہہ رہے ہیں تو اگر جو وہ خود ملکر ختم نبوت ہوں تو وہ کیوں فتوہ دیں گے یہ تو معلوم ہے کہ سنی سارے آپ کو کافر سمجھتے ہیں مرتد کہتے ہیں اور جب پاکستان کی اسمبلی نے 1974 میں فیصلہ کیا بھٹو دور میں تو سارے سنی علماء ایون شیعہ بھی ساتھ شامل تھے سب نے باللتفاق آپ کو کافر مرتد قرار دیا ہے تو آپ کو آپس کے ان کے جگڑے سے کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے آپ کو کوئی مسلمان ماننے والا نہیں یا تو آپ یہ ثابت کریں کہ آلہ حضرت آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں یا حضرت نانوتوی آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں سارے اس لئے آپ کے اس مغالطے سے آپ کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ایک بات اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈسپیوٹ ہوا ہے نا کہ آلہ حضرت حضرت حجت اسلام کے درمیان یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہوئی ہے یا میں کہتا ہوں یہ لفظی اختلاف ہوا ہے کہ آلہ حضرت مولانا آمد الرضا خبریلوی رحمت اللہ علیہ نے حضرت نانوتوی کی جس بات پر اس کو کفر قرار دیا ہے وہ بات حضرت نانوتوی نے کہی نہیں اور جو بات حضرت نانوتوی نے کہی ہے اس کو آلہ حضرت نے کفر ہی نہیں لکھا تو جگڑ تو ہے ہی نہیں یہ تو اختلاف لفظی ہے وہ حضرت نانوتوی جو بات کہہ رہے ہیں اس کو حضرت آلہ حضرت نے کفر کہا ہی نہیں اور جو بات جس بات کو وہ کفر کہہ رہے ہیں اوہ حضرت نانوتوی نے کہی نہیں یا تو کوئی مائی کا لال یہ ثابت کرے کہ آلہ حضرت مولانا آمد رضا خان بریلی نے جس بات کو کفر کہا وہ بات حضرت نانوتوی نے کہی ہے انہی الفاظ میں جو آلہ حضرت ذکر کر رہے ہیں یا پھر یہ کہ جس بات کو آلہ حضرت کفر کہہ رہے ہیں وہ بات حضرت نانوتوی نے کہی ہو یا جو کہی ہے اس کو انہوں نے کفر کہا ہو تو مائی کا لال پہلے تو یہ ثابت کرے نا اب یہ قادیانی صاحب جو کر رہے ہیں پہلے تو یہ ثابت کریں دیکھو جی حضرت نانوطنی یہ بات کہ اس کو انہوں نے کفر کہا ہے تو میں تو اس کو اختلاف لفظی سمجھتا ہوں کہ آلہ حضرت نے جس کو کفر کہا وہ حضرت نانوطنی نے کہی نہیں جو حضرت نانوطنی نے کہی ہے اس کو انہوں نے کفر کہا ہی نہیں بات ہی ختم ہوگی میں ایک مثال دیتا ہوں چھوٹی سی میں قرآن کریم کے ایک آیت پڑھتا ہوں تھوڑی سی اس میں تبدیلی کر کے بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے آمال سالح کرتے رہے سید خلونہ جہنم داخرین وہ اوندے مو زلیل ہو کر جہنم میں گریں گے ٹھیک اب یہ دونوں آیتیں قرآن میں ہیں کہ نہیں دونوں قرآن میں ایک صورت کاف کی آیت نمبر ایک سو سات ایک ون زیرو سیون کا حصہ ہے دوسری جو ہے صورت غافر کی آیت نمبر سکسٹی ساٹھ ہوا ہے دونوں کو میں نے جوڑ دیا بنا دیا بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے آمال سالح کرتے رہے انقریب اوندے مو زلیل ہو کر جہنم میں گریں گے اب میں اگر یہ قسم کھاؤں کہ یار یہ قرآن میں موجود ہیں تو میری قسم صحیح ہوگی نا کوئی دونوں آیتیں قرآن میں ٹھیک ہے نا کوئی مائیکہ رہے اس کا انکال نہیں کر سکتا لیکن جس تسلسل سے میں نے پڑھی ہے اس تسلسل کے ساتھ تو نہیں ہے نا میں نے ادھر سے ادھر سے دو صفوں سے لے کے بنا دی تو یہ کہنا میرا صحیح ہے کہ قرآن میں اللہ کی قسم قرآن میں یہ آئتیں کوئی مجھے جھوٹا نہیں کہہ سکتا لیکن میں یہ کہوں کہ اسی تسلسل کے ساتھ ہے جس طرح میں نے پڑھی ہیں یہ میرا جھوٹ ہوگا اللہ پر کیونکہ اللہ نے اس طرح تو نازل نہیں کی نا یہ بات سے بھائی تو دیکھو اللہ کے کلام میں دو آیتیں ڈفرنٹ جگہ سے لے کے جوڑی کفری اکلمہ بن گیا ٹھیک ہے نا تو اللہ کی کتاب میں دو آیتیں اگر مختلف جگہ سے جوڑ دیں جو سچی کتاب ہے وہ اگر جوڑ دیں ڈفرنٹ جگہ سے کفر بن جاتا ہے تو ایک عام آدمی کی کتاب میں سے مختلف جگہ سے عبارتیں جوڑ دیں تو کفر کیوں نہیں بنے گا ملکہ بن جاتا ہے یہ معاملہ یہاں ہوا ہے حضر نانوتوی رحمت اللہ علیہ کا یہ ہوا کہ ان کی کتاب تحذیر الناس ایک کتاب ہے اس کتاب کے تین ڈفرنٹ صفوں سے عبارتیں لے کے مسلسل ایک عبارت بنا دی گئی ایک عبارت لی صفہ نمبر چودہ سے دوسری صفہ نمبر اٹھائیس سے تیسری صفہ نمبر تین سے ان تینوں کو مسلسل آپس میں جوڑ دیا وہ کفری عبارت بن گئی تو یہ possibility ہے نہیں میں کہہ یہ possibility قرآن میں جب ہو جاتی ہے ایک عام انسان کے کلام میں کیسے نہیں ہوگی اب یہ اس طرح کی مسلسل عبارت جب آلہ حضرت کے سامنے آئی آلہ حضرت کو کفر کے فترہ دینے چاہیے تھا کہ نہیں جیسے قرآن کی آیت کسی کے سامنے کوئی پڑھے تو کفر کہے گا کہ نہیں تو آلہ حضرت کے سامنے جب یہ سلسل کے ساتھ عبارت آئی حالانکہ اختباس تو یہ ہوتا کہ آپ نے صفہ نمبر چودہ کی عبارت لیے آپ لکھے اختباس کہہ کے اس کو بند کر دیں پھر دوسری لکھے بھی اختباس تو یہ طریقہ ہوتا ہے لیکن آپ نے کیا کیا ان کو بڑی کارے گری سے کٹھی جوڑ دیں وہ تو ایک مسلسل عبارت بن گئی اب حضرت نانوطوی کی عبارت دیکھیں تو کفری اکل ہوا تو آلہ حضرت فتوہ لگا دیا کافر ہو گیا یہ تو کفر ختمت کا انکار ہے ٹھیک ہے نا اب آپ بتاؤ کہ وہ قرآن کریم کے آیت میں جو تبدیلی کی تو یہ تعمت اللہ پر میں باندھ رہا ہوں کی نہیں باندھ رہا باندھ رہا ہوں کیونکہ اللہ نے اس تسلسل کے ساتھ تو نازل ہی نہیں کی ٹھیک اسی طریقے سے حضرت نانوطوی کی عبارت کو تسلسل سے جب آپ نے بیان کر دیا تو آپ مہتان کس پہ باندھ رہے ہیں حضرت نانوطوی پہ باندھ رہے ہیں جبکہ انہوں نے اس تسلسل کے ساتھ تو لکھی نہیں وہاں ایک الگ بات کی یہاں ایک الگ بات کی آپ نے ان سب کو جوڑ دیا بیچ پہ سے باقی عبارتیں کاٹ کی مسلسل عبارت بنا دی اس پر کفر اگر آ گیا تو یہ غلط فہمی ہوئی کے نہیں بہت بڑی غلط فہمی اور جیسے وہاں اللہ پر تحمت ہے ایسی حضرت نانوطوی پر تحمت ہے ٹھیک ہے نا لہٰذا اس لئے آپ کوئی نفع ہونے والا نہیں ہے اب رہیے سوال کہ آخر یہ مسلسل عبارت بنائی کیوں گئی یہ قضیہ کھڑا کیسے ہو گیا اب یہ سوال ہوا نا اب اس کا جواب یہ ہے کہ اصل میں بات یہ ہے کہ ختم نبوت کا جو انوان ہے کہ نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے آپ کے بعد اب کوئی کسی نبی کا کوئی زمانہ نبوت نہیں ہے آپ کی نبوت قیامت کی صبح تک چلے گی آپ کا زمانہ آخری زمانہ یہ بات ہے نا اس کو سب مانتے ہیں آرہ حضرت بھی مانتے ہیں حضرت حجت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی مانتے ہیں پوری مسلمان آج تک مانتے ہیں کہ آخری زمانہ نبوت جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اب آخری نبی ہے یہ ایک بات حضرت نانوطوی رحمت اللہ علیہ نے اسی عنوان پر محدثانہ گفتگو کی فقیحانہ گفتگو کی کہ تاکہ ختم ان کا عنوان پختہ ہو تو آپ نے اسی عنوان کو مزید پختہ کرنے کے لئے ایک منتقیانہ گفتگو بھی کی منتقیانہ گفتگو کرتے ہوئے آپ نے یہ غور کیا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اب یہ بات کہنے کوئی فضیلت کی بات تو نہیں ہے یہ خبر ہی ہے نا اس پہ نبی کا کوئی مقام بڑھ رہا ہے کہ آپ مردوں میں کسی کے باپ نہیں ہیں مثلا آپ کی اولاد بچمن میں فوت ہوگی جو مذکر اولاد مرد ہونے تک نہیں پہنچی تو اس پہ کوئی فضیلت کی بات تو بدایا ایک اطلاع ہے کہ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں اس پہ کوئی فضیلت تو نہیں لیکن جب فضیلت نہیں ہی تو اللہ نے اس پہ ایک فضیلت پیدا کی اس کے بعد کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ نبی کی ذات میں مردوں کے باپ نے کوئی فضیلت کی بات نہیں لیکن اللہ نے اس پہ فضیلت پیدا کرنے کے وَلَاقِنَ کہا وَلَاقِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور خاتم نبیین ہیں یہ کہہ کہ آپ کی ذات میں فضیلت پیدا کر دی جو پہلے نہیں نظر آرہی تھی ٹھیک اور وہ لیکن کہا لیکن تم یہ نہ سمجھے کہ باپ نہیں تو سوکے لیکن سنو استدراغ سنو وہ اللہ کے رسول ہے اس میں ایک سوال پیدا عورت اس کو دور کیا کہ اگر کسی مردوں کے باپ نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ امت یہ ہے وہ نبی کے باپ ہونے کی جو حیثیت کی شفقت ہے اس سے معروم ہو گئی کیونکہ جب باپ مرد و بچے فوت ہو گئے بڑے ہوئے نہیں وہ باپ کی شفقت سے معروم ہو گئے اللہ کے رسول ہیں وہ روحانی باپ ہیں اور روحانی باپ کی شفقت تو جسمانی باپ سے زیادہ ہوتی لہذا نبی کی شفقت سے معروم نہیں ہے باپ ہونے کی ایسے سے وہ روحانی باپ ہیں اور لہذا ان کی شفقت امت پہ چلے گی وہ اللہ کے رسول ہیں اور رسول روحانی باپ ہوتا ہے جب یہ بات گئی تو پھر ایک اور سوال کھڑا ہوا کہ یار اگر روحانی باپ ہیں تو جیسے جسمانی باپ کی وراثت چلتی ہے کہ اس کا وارث جو اس کا وارث ہے تو کیا پھر یہ روحانی باپ ہے تو روحانی یعنی نبوت یہ وراست بھی آگے اولاد میں چلے گی یعنی امت نبی آئیں گے یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے نا جب آپ باپ بنا رہے ہیں تو پھر آپ مراث کو بھی تسلیم کریں تو اللہ نے فورا اس شبہ کو دور کرتا ہے وَخَاتَمَ النَّبِينَ روحانی باپ تو ہیں جسوانی باپ کی مراث چلتی ہے لیکن یہ روحانی باپ ایسے اس کی مراث نبوت کی چلے گی نہیں خاتم النبی نے آخری نبی ہیں کلیریفائی کر گیا خاتم النبی نے نبوت کی مراث ان کی اولادوں میں نہیں چلے گی کہ آپ کل کو کہیں کہ یہ امتی ان کا نبی ہے ان کا افارش نبی خاتم نبی ان کہاں کے بند کر دیا اب یہاں ایک اور شبہ ہوتا ہے کہ آپ شانت و رسالت کی بیان کر رہے ہیں اللہ وَلَاکِ رَسُولَ اللَّهِ لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں تو ختم بھی رسالت کیوں کرنا چاہیے تھا نا وَخَاتْمَ الْمُرْسَلِينَ کہ وہ اللہ کا رسول بھی ہیں بلکہ خاتم المرسلین ہیں رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں رسولوں کو ختم کرنے والا نہیں کہا بلکہ کہ نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں ملکہ آخری نبی ہیں تو کیا بات ہے رسالت کو ذکر کیوں نہیں کیا حالکہ رسول اللہ میں تو رسالت کا بیان ہو رہا ہے تو اسی نسبت سے اس کو ختم کرنا چاہیے تھا تو اس کا جواب اصل میں ہے کہ رسول خاص ہوتا ہے نبی عام ہوتا ہے یہ وجہ کہ رسول جو ایک قول کے مطابی ایک سو دس رسول آئے دنیا میں رسول اسے کہتے جو مستقل شریعت اور عثمانی کتاب لے کے آتا ہے اس کو رسول کہتے ہیں اور ایک قول کے مطابی تین سو تیرہ رسول آئے ہیں ٹھیک باقی سارے نبی اور نبی کم و بیج ایک لاکھ جو چوبیس ہزار آئے ہیں ٹھیک اب اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ دیتے ہیں وہ خاتم المرسلین کہ رسولوں کو ختم کرنے والے ہیں تو نبوت کا دروازہ تو کھلا رہتا نا لوگ کہتے ہیں یہ رسول نہیں کوئی آئے گا اور نبی آئیں گے تو نبی تو عام ہے نا تو وہ رسول سے نیچے کا درجہ ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کمال کیا کہ ختم کیا کہ نبوت کو ختم کیے خاتم النبیین جب نبی نہیں آئے گا تو جو نبی نہیں ہوگا تو رسول کہاں سے آئے گا ٹھیک ہے نا نبی نہیں ہوگا تو رسول دیکھو کیونکہ اوپر کے لیول کا ہو بندہ اس کے اندر نیچے کا لیول شامل ہوتا ہے کیونکہ رسول نبی ہوتا ہے لیکن نبی کا رسول ہونا ضروری نہیں ہے ٹھیک ہے نا جیسے ہم یہ کہے کہ یہاں کوئی پی اے ڈی ڈی ڈاکٹر نہیں ہے کوئی پی اے ڈی ڈی ڈاکٹر نہیں ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ماسٹرز بھی نہیں ہے ماسٹرز بیٹھے ہیں دس ماسٹر بیٹھے ہیں جی ماسٹر اہم میں لیکن اوپر کی نفی سے نیچے کی نفی نہیں ہوئی لیکن اگر آپ پہتے ہیں یار اس کمرے میں کوئی بھی ماسٹرز ریگری کا آدمی نہیں ہے تو پی اے ڈی کی تو نفی آٹومیٹکلی ہو گئی نا کیونکہ پی اے ڈی بغیر ماسٹرز بھی ہوئی نہیں سکتی ٹھیک ہے نا تو اس لئے اللہ نے کیا کمال کیا اللہ نے گوئے کہ وہ اہم میں کی نفی کر دی کہ کوئی ماسٹرز یعنی کوئی نبی نہیں ہے اس کا مطلب رسول کا سوالی پیدا نہیں ہوتا کیونکہ رسولت کا اداعہ کرے کیونکہ رسول نبی بنے بغیر رسول بنی نہیں سکتا اہم میں کیے بغیر کوئی ماسٹر ہوئی نہیں پی ایڈی ہوئی نہیں سکتا ٹھیک یہ بات اب حضرت نانوتوی نے اس پر غور کیا کہ اللہ نے خاتم النبیین کا جو عنوان ہے یہ نبی کی تعریف اور مدہ کے مقام پر بیان کیا ہے کہ اللہ نبی کی تعریف کرنا چاہتے ہیں کہ خاتم النبیین یہ آخری نبی ہیں ان کا زمانہ آخری زمانہ نبوت کا یہ ان پر غور کیا کہ یار آخری نبی ہونا اور آخری زمانے میں آنا اس میں فضیلت کی بات کیا ہے اس میں آخر فضیلت کی بات کیا حالانکہ مقام مدہ میں اللہ ذکر کرنا ہے لیکن اس میں فضیلت کی بات کیا ہے ایک آدمی آخر میں آئے تو آخر میں آئے نفس آخر میں آنا تو کوئی فضیلت بات نہیں نا لیکن آخر میں آئے اس لیے کہ وہ سب سے آلہ اور عرفہ ہے تب آخر میں آ رہا ہے جیسے کانفرز جلسہ ہو جلسے میں آخری مقرر جی فلاں ہیں تو آخری مقرر اس لئے آخری بنا ہے کہ وہ سب سے زیادہ قابل ہے سب سے زیادہ فاضل ہے تب ہی آخر میں آ رہا ہے اس نے اسے پہلے چھوڑ چھوڑ خطیب تقریر کر کے بڑا خطیب آخر میں آ رہا ہے کیونکہ یہ سب سے زیادہ قابل ہے یہ ہوگا نا تو نبی کو جب کہا کہ یہ سب سے آخر میں آ رہا ہے تو حضرت نانوت نے سوچا کہ سب سے آخر میں جو آ رہے ہیں اس کا مطلب ہے یہ مرتبہ بھی سب سے آلہ ہے تب ہی تو اللہ اس کو آخر میں لارہ ہے ورنہ اکیلہ آخر میں لانا یہ کوئی بظاہر فضیلت کی بات نہیں یہ فضیلت سلم اس لیے کہ یہ سب سے آلہ ہے تو گویا کہ سب سے بعد میں آئیں اور اس کے برابر کا بھی کوئی نہ ہو یہ ہے کمال یہ ہے کمال کہ سب سے بعد میں آئے اور سب سے باکمال نکل گئے یہ شان تو جب اس پر غور کیا تو حضرت نانوطوی نے فرمایا کہ ختم نوط کی دو قسمیں بن رہی ہیں ایک ختم نوط مرتبی اور ایک ختم نوط زمانی اور ختم نوط مکانی کا بھی ذکر کرتے ہیں تو یہ دو ختم نوط اس پر گفتگو ہو رہی ہے تو ختم نوط مرتبی اور ختم نوط زمانی یہ دو بنتی ہیں ختم نوط زمانی کا مطلب یہ کہ آپ کے زمانے کے بعد آپ کسی کا زمان نوط نہیں ہے آخری نوی جو ہم سب مانتے ہیں اور ایک کہ ختم تو مرتبی کہ مرتبے کے اعتبار سے آپ اتنے عالی صفات کمالات کے حامل ہیں کہ سارے نبوت کے کمالات آپ پر ختم ہو گئے اب ایسا باکمال نبی کوئی اور آنے والا نہیں ہے یہ ختم تو مرتبی ہے اور ختم مرتبی اس لیے کہ نبوت جو آپ کی کا ذاتی وصف ہے آپ کی ذات میں روح میں ہی اللہ نے نبوت کچھ داخل کر دیا ہے اور باقی جتنے نبی ہیں ان کی نبوت عرضی ہے وہ موصوب بالعرض ہیں اور آپ نبوت کے ساتھ موصوب بذات ہیں تب ہی نبی فرماتے ہیں میں تو اس وقت سے نبی تھا آدم کا بھی گارہ تیار ہو رہا تھا تو میری روح کو گویا ہے کہ اللہ اسی وصف نبوت دے دی اس کو کہت نبوت ذاتی تو ذاتی وصف ہے آپ کا نبوت کا اور مزید کے بعد اصول یہ ہے کہ جتنی یہ موصوب بالعرض ہوتا ہے وہ موصوب بذات میں جا کے ختم ہوتا ہے مثلا چھوٹی مثال دیتا ہوں ہنڈیا کے اندر گرم پانی ہے آپ نے پانی کو ہاتھ دیکھ اوہ گرم پانی گرم ہے یا پانی گرم کیوں ہے آپ کہتے ہو یہ ہنڈیا گرم ہے اوہ اچھا ہنڈیا کے گرم ہونے کے ساتھ پانی گرم ہے یا یہ ہنڈیا کیوں گرم ہے آپ نے ہنڈیا بھی گرم یا ہنڈیا کیوں گرم آپ نیچے دیکھ آگ جلے اور آگ کیوں سے گرم ہے اب کوئی عقل منت کہہ کہ آگ کیوں گرم ہے تو آم کانہ سوال ہے کیونکہ آگ تو موصوب بزات ہے اس گرمی کے ساتھ اس کا ذاتی وضفی گرمی حرارت ہے اس پر آپ کے بعد آ کر بات ختم ہو جاتی ہے پہلے سے چلتی آئے گی کہ پانی کیوں گرم ہے یار ہنڈیا کی وجہ سے ہنڈیا کیوں گرم ہے یار آگ کی وجہ سے آگ کیوں گرم ہے یار آگ کی ذاتی گرم ہے وہ ذات کے اعتبار سی گرم ہے تو وہاں سوال ختم ہو گیا نا بس یہی بات ہے کہ دیکھو فلا نبی کیوں نبی ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا فیض ہے کیونکہ سب کو نبوت بالارض ہے اور آخر میں جب نبی کی نبوت پر پڑھ چکے نبی کی نبوت فرمایا کہ نبی اپنی ذات سے روشن ہے نبوت کے ساتھ ان کو کسی اور نبی کے فیض سے نبوت نہیں ملی باقی سارے نبیوں کو آپ کے فیض سے نبوت ملی جیسے شمس یا سورج سورج کی روشنی اپنی ذاتی ہے لیکن اس کی روشنی سے چاند روشن ہے چاند کی اپنی ذاتی نہیں ہے تو اب سورج سے لے رہا ہے اسی درہ آفتاب نبوت جو نبی کو حاصل ہوا آپ کی روح کو نبوت دے دی آپ سورج کی طرح اپنی ذات بھی روشن ہے نبوت کے ساتھ آپ کسی اور نبی سے نبوت نہیں ملی لیکن آپ کے ذریعے سے اور نبیوں کے نبوت ملی آپ کے اس روشنی کے آفتاب نبوت سے اور کتنے آئین نبوت روشن ہو گئے ابنہ حیم کو نبوت مل گئی موسیٰ کو مل گئی عیسیٰ آگے نبوت کی روشنی چل رہی تو آپ اتنے حالی یہ اس کو کہتے ہیں ختموں تو مرتبی تو حضرت نانوتوی فرماتے ہیں کہ یہ ختموں تو زمانی جو ہے یہ شان آپ کو اس لئے ملی کہ آپ ختموں تو مرتبی پر چونکہ فائز ہیں کیونکہ آپ پر سارے نبوت کے کمالات ختم ہیں اس لئے آپ چونکہ سب سے عالی عرف ہے تب ہی آپ کو آخر میں لائے گیا اور آخر میں وہ یہ ہوتا ہے جو سب سے عالی عرفہ ہوتا ہے کہ بعد میں آئے اور اس کے برابر بھی کوئی نہ ہو یہ ختموں مرتبی تو حضرت نانوتوی جو ہے ختم نبوت مرتبی پر گفتگو کر رہے ہیں اور اس معنی میں کہہ رہے ہیں اگر بالفرض اگر بالفرض نبی کے زمانے میں بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کے ختم میں نبوت مرتبی کی وجہ سے آپ کے مقابلے میں کھڑا نہیں ہو سکتا آپ کا ختم تو مرتبی کا جو مقام ہے وہ قائم رہے گا زمانی کی بات نہیں کر رہے ہیں مرتبی کی کہ مرتبی کا جو مقام ہے آپ کا اگر کوئی نبی آ بھی جائے تو آپ کے ختم مرتبی کی وجہ سے وہ آپ کے محتاط رہے گا آپ میں اوپر ہوئی نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ سب کے کمالات میں ہوئی ہیں یہی وجہ ہے کہ یہ صحیح حدیث میں آتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ میں فرمایا حضرت عمر سے کہ لوکانہ موسیٰ حیین اگر موسیٰ آج زندہ ہو کر آ جائے تو ان کو بھی میری پیروی کیے بغیر کوئی گزار چارہ کار نہیں ہے تم تورات پڑھ رہے ہو قرآن پڑھو تو دیکھو وہاں نبی کہہ رہے ہیں کہ اگر موسیٰ آ جائیں زندہ ہو کے آج تو بھی میری پیروی کریں گے کیوں پیروی کریں گے اور بظاہر موسیٰ تو آپ کے بعد آ رہے ہیں تو یہ آپ کے زمانے کے بعد آ رہے ہیں پھر نبی نے کیوں مان لیا کہ میرے بعد کوئی آ رہا ہے تو لیکن نبی نے لو کا بالفرض اگر موسیٰ آ جائیں لو اگر موسیٰ آ جائیں تو نبی نے گویا کہ اپنے ختمت و مرتبی کو مضبوط کیا کہ مجھے اللہ نے وہ مرتبہ و مقام دیا ہے کہ موسیٰ بھی اگر آ جائے جو کتنا بڑا جریو قدر پیغمبر ہے کلیم اللہ ہے وہ بھی میری پیروی کرنے پر مجبور ہوگا کیونکہ کمالات میں اس سے اوپر ہوں تو آپ ختمت مرتبی کی وجہ سے تو یہ بات کر رہے ہیں اور یہ وجہ ہے کہ آپ کے بعد عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے آپ کے زمانے کے بعد آ رہے ہیں تو پھر آپ کا آخری زمانے کا کیا مطلب ہوا اس کا مطلب ہوا ختمت مرتبی آپ کی فوت نہیں ہوگی آپ کا مرتبہ اتنا اونچا ہے کہ عیسیٰ بھی آئیں گے تو آپ بھی کی دین اور شریعت کی اتبا کریں گے ہوں گے وہ اپنے زمانے میں نبی تھے لیکن آپ بھی کی پیروی اتبا کریں گے اور نئے نبی کے گنجائشی نہیں ہے نئے نبی کے آنے کی گنجائشی نہیں ہے عیسیٰ علیہ السلام بھی آئیں گے تو آپ کی دین اور شریعت کی پیروی کریں گے تو حضرت نانوتوی رحمت اللہ علیہ وسلم میں ختمیں تو مرتبی کی بات کر رہے ہیں ختمیں مرتبی آپ کی ختم نہیں ہوگی اگر کوئی اور نبی آ بھی جائے اور اس میں انہوں نے بلفرز قرف استعمال کے بلفرز بلفرز اگر آپ کے بعد بھی کوئی نبی آ جائے تو آپ کی جو ختمیں نبوت مرتبی ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا آپ کا مقام وہی رہے گا اور بلفرز کہہ کے بیان کیا کہ اس لئے بیان کیا کہ دیکھو بہت سے نبی تو موجود ہے جو آئے دنیا میں وہ بھی شامل ہے کہ ان میں بھی سے کوئی آ گیا تو وہ بھی جائے وہ حضرت حضور کے کمال کا مقابلہ نہیں کریں اور بلفرز کہہ کے آپ نے افراد مقدرہ ایک تقدیر ایک جائے بلفرز محال بنا کے اگر بلفرز کوئی اور بھی ایسے کوئی نئے نبی بھی اگر آ جائے تو ختم مرتبی میں آپ کا مقابلہ نہیں کر سکتے تو آپ نے نبی کے ختم مرتبی کو اتنا بلند کیا ٹھیک ہے نا اور یہ بلفرز کہہ کے عنوان کو پختہ کرنا یہ اللہ کی بھی سنت ہے مثلا قرآن میں اللہ نے کہا اگر بلفرز اللہ کی علاوہ کوئی اور معبود دنیا میں ہوتا تو دنیا میں زمین فساد پھیل جاتا اب اس کا کیا مطلب ہے کہ آنے کے گنجائش مان لی اللہ نے مان لی گنجائش میرے پاس کوئی علاہ آ سکتا ہے گنجائش مان لی نہیں گنجائش نہیں مان لی اللہ نے اپنی علویت کو پختہ کرنے کے لیے انہوں میں اختیار کیا ہے کہ یار تم ابھی کی بات کرتے ہو بلفرز کوئی آ بھی جائے نا پھر بھی میں ہی میں ہوں گا اس لیے کہ فساد ہوگا اور فساد کے اندر جگڑے میں کوئی ایک غالب ہوگا اور غالب میں ہی ہوں گا جب میں ہی غالب ہوگا تو ایک ہی معبود رہ گیا ایسی ایک کہہ بارش برساؤ دوسرا کہہ بارش نہ برساؤ دونوں کہ جگڑا ہوا جگڑا ہونے کے بعد ایک غالب ہوگا جو غالب ہوگا محبود ہوتا ہے جو مغلوب ہوتا ہے مخلوق ہوگا ایک سے بڑھ کے نہیں سکتا بلکل اسی طریقے سے حضرت نانوتوی بلفرض کا لفعہ استعمال کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو پختہ کیا ہے کہ بلفرض موجودہ من نبی تو موجودہ نبی کہ اور نیا نبی بھی آ جائے تو نبی کی ختم نبوت مرتبی جو ہے اس کو ٹس مس نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کو جو مقام دے دیا اب آنے والا آپ کے تابع ہوگا آپ کے اوپر نہیں ہو سکتا ٹھیک ہے نا تو یہ بات تو حضرت نانوتوی نے تو ختم مرتبی پر گفت ہو گئی اب وہ عبارت جو کسی نے جو تین جگہ سے عبارت لی چودہ اٹھائیس اور تین صفحے سے اس کو تسلسل یوں جوڑ دیا کہ ایسے لگا کہ جیسے حضرت نانوتوی ختم نبوت زمانی کا انکار کر رہے ہیں کہ آپ کے زمانے کے بعد کوئی اور نبی آ سکتا ہے گنجائش ہے اگر یہ بات ہے تو پھر اللہ کی اس آیت سے بھی گنجائش نکالیں آپ کہ اللہ کے بعد بھی کوئی محبود ہو سکتا اللہ کے علاوہ بھی جب وہاں گنجائش نہیں نکالتے یہاں گنجائش آپ نے کیوں نکالی وہاں جب آپ محبودیت کے مرتبے کو پختہ کرنا مانتے ہیں یہاں بھی ختم نبوت کے مرتبے کو پختہ کرنا مانیں اس کا مطلب آپ خود بھی فریب دینے کوشش کر رہے ہیں عوام کو دھوکہ دینے کوشش کر رہے ہیں اس لئے یہ غلط ہے اس لئے جو ہے حضرت نانوتوی نے ختم مرتبی کے بارے میں یہ بات کہی ان کو جو مرتبہ حاصل ہے اگر کوئی اچھا پھر ختم نو تو مرتبی جو ہے وہ جب کسی کو حاصل ہو جاتا ہے تو ختم زمانی آٹومیٹیکلی اس کے ساتھ لگ جاتا ہے لازم ہو جاتا ہے کیونکہ جو خطیب مرتبے میں سب سے بلند ہوتا ہے وہ آخر میں لائے جاتا ہے نا تو حضرت نانوتوی ہی کہہ رہے ہیں کہ نبی چونکہ ختم تو مرتبی کے ساتھ متصف ہیں لہذا اب آخر میں لانا بھی آپ بھی کے ساتھ لازم ہو گیا اس لئے آپ کو آخر میں لائے گیا کیونکہ آپ کے مرتبے کا کوئی نہیں ہے اور جب کسی کے مرتبے کا کوئی نہیں ہوتا اس کو آخر میں لائے جاتا ہے اور پھر اس لئے لکھ رہے ہیں کہ اگر نبی کے بعد کسی اور نبی کے آنے کی کوئی گنجائش اور احتمال مانے فرمایا میں اس کو کافر سمجھتا ہوں جب خود ہی وہ کافر کہہ رہے ہیں تو آپ پھر انہوں پر کفر کا فتح کیسے لگا رہے ہیں اس لئے یہ غلط فہمی ہو گئی کہ آلہ حضرت آمد علیہ خان بریلوی رحمت اللہ نے اس عبارت کو جو تین صفوں سے مسلسل کر کے جوڑ دیا گیا اور اس کو سمجھ کے انہوں نے سمجھا کہ کفر ہو گیا اور وہی عبارت لے کر علمہ حرمین شریفین کے پاس چلے گئے انہوں نے بھی دیکھا انہوں نے بھی کہا یہ کفر ہے لیکن جب اس کے بعد علمہ دیوبند نے ان کے سامنے کلیریفکیشن کی یہ تو بھئی تین صفوں کی الگ الگ عبارتیں یہ مسلسل جوڑ دیں کسی ظالم نے تو انہوں نے کہو انہوں نے فتوہ واپس لے کر نہیں نہیں ہر چیز اپنے بھی مقام پہ اس مقام پہ ختم زمانی کی بات کر رہے ہیں اس مقام پہ ختم مرتبی کی بات کر رہے ہیں یہ تو الگ الگ یہ تو انہوں نے ختم کا انکاری نہیں کیا بلکہ منکر کو کفر سمجھ رہے ہیں حضرت نانوطوی تو انہوں نے اپنا فتوہ حرمین شریفین نے واپس لے لیا واپس لے لیا تو کہنے کا میں تو آلہ حضرت نے جو فتوہ لگایا تو میں سمجھتا ہوں وہ لفظی اختلاف ہے کیونکہ انہوں نے جیس چیز کا کوئی کفر کا ہے وہ حضرت نانوطی نے کہی نہیں اور جو کہی ہے انہوں نے کفر نہیں کہا اگر کوئی ثابت کر دے تو پھر مجھ سے بات کرے اس لئے جو ہے الحمدلہ یہ مغالطہ جو ہے یہ قادیانی صاحب جو ان کو اپنے دماغ سے نکال دینا چاہیے اور اپنے اصلاح کرنے چاہیے ٹھنڈے دل سے سوچیں اور یہ بہت گھمبیر مضمون تھا جو دریابہ کوزہ کرنے کی میں نے کوشش کی ہے لہٰذا اشارے میں نے سب دے دی ہیں اب سمجھ دار کو جائے اس سے سبق حاصل کرے اور حضرت نانوطی جیسے آدمی جو حجت اسلام اور دین و اشاعت کا وہ مرکز قائم کیا جو آج دعلم دیوبند کے نام سے ہے اور پوری دنیا کے اندر اس کا ڈنکا ہے اور اس کے علم و فضل کے سامنے کوئی ٹھہر نہیں سکتا ٹھہر نہیں سکتا اور پھر یہ کہ قادیانیوں کو کافر قرار دینے کے اندر پھر وہی علم دیوبند میں علامہ انور شاہ کشمیر جیسے محدث جیسے وہ کھڑا ہوا اور بہاولپور کی عدالت میں سب سے پہلے جب علم دیوبند کے یہ سرخیل جو ہے علامہ انور شاہ کشمیری مقدمہ لڑا اور اس مقدمے کے اندر فتح پائی سب سے پہلے بہاولپور کی عدالت میں قادیانی کو کافر کرا دیا گیا اور یہ کس کا ہے علمہ دیوبند کا جو ہے ماشاءاللہ یہ اعزاز ہے انہوں نے یہ سب سے پہلے کفر قرار دیا پھر وہی چیزیں چلتی چلی گئیں پھر وہ وقت آیا کہ نائنٹی سیونٹی فور کے اندر جو ہے پھر حضرت محدث صلی اللہ صلی اللہ علیہ مولانا یوسف بنوری رحمت اللہ لے حضرت مولانا مفتی محمود صاحب رحمت اللہ لے اور مولانا شاہ مدنورانی رحمت اللہ لے مولانا عبدالستار جو ہے نیازی رحمت اللہ لے یہ ساری سنی علماء یک جان ہو گئے اور پھر یہ اس کفر کی جب وہ آخری تابوت پہ تابوت پہ آخری کیل ٹھونکی اور قادیوں نے کافر قرار دیا یہ سارے آل حضرت کے چانے والے ہوں یہ حضرت نانوتوی کے چانے والے سب تمہیں کافر سمجھتے ہیں لہذا تم اس بات سے خوش ہونے کی ضرورت نہیں یہ وہ علمی گفتگو ہے جس غلط فہمی کی وجہ سے آج آپ فائدہ اٹھانے کوشش کرتے ہیں لہذا اپنے اصلاح کی کوشش کریں اس لئے کب مرنا سب نے ہے وہاں رسول اللہ کو کل روزے کے آمد میں کیا مو دکھائیں گے سبحان اللہ حضرت what a big eye opener اس سیگمنٹ میں شبہ کی ازالے کے سیگمنٹ میں آپ نے یہ جو لیکچر دے دی ہے یہ سٹورنٹس کے لئے مطلب مارکس ملنے چاہیے جو سننے والے کو یہ کوئی مزاق نہیں ہے ایسی بات ہے جو ہم عام لوگوں کو مطلب موقع ہی نہیں تھا جاننے کا جو کشکول محرفت کے ذریعے آپ کے ذریعے آج عام لوگوں نے سن لیا ساری دنیا بہت خوب سوال بھی ان کا ایسا تھا لیکن جواب سبحان اللہ سبحان اللہ thank you so very very much for doing all this for us